نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارے کا طریقہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی صورت بتانی ہو سکھانی ہو آپ علیہ السلام اس طرح ان کو سکھایا کرتے تھے استخارے کا طریقہ ہر ایک کو آنبی شاہی ہے اور استخارہ یہ ایک ایسی ایسا طریقہ ہے ایسی نفل نماز ہے جس کے ذریعے ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں استخارے کے اندر اگر کسی کے پاس یہ دو رکعات کا ٹائم بھی نہ ہو تو آپ علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہم خیر لی وختر لی اللہم خیر لی وختر لی کہنا بھی صحیح ہے اور یہ بھی ایک جائز عمل ہے استخارے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات استخارے کی نیت سے پڑھی جائے اور جیسے عام نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح یہ نماز پڑھی جائے اور نماز پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا یہ پوری ایک دعا استخارے کی جو ہے موجود کتابوں میں یہ پڑھی جائے اللہ سے دعا بھی کیجئے اللہ میرے یہ معاملہ ہے میرے یہ مسئلہ ہے اس کے اندر خیر ہے تو مجھے اس کام کے قریب فرما اس میں شرح ہے تو مجھے اس کام سے دور فرما بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کے اندر خوابوں کا آنا ضروری ہے یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے نہیں کوئی خوابوں کا آنا اس کے اندر کوئی شرط ہے استخارہ خیر سے فقط یا اللہ اس میں خیر ڈال لے اس میں خبر نہیں ہے اگر اس میں خبر ہوتی تو اس کا نام استخبارہ ہوتا اس کا نام استخارہ نہ ہوتا ہمیں چاہیے آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے ما خواب من استخارہ کہ وہ ناکام نہیں ہوتا جو استخارہ کرتا ہے و ما ندیم من استشارہ اور جو بندہ مشورہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا ہمیں استخارے کے اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے اپنی زندگیوں کے اندر یہ استخارہ جو ہے وہ اپنے ہر معاملات کے اندر اس کو کرنا چاہیے آسان سا طریقہ ہے اس کو مشکل نہ بنائے ہر آدمی اس کو کرنے والا بن جائے